موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات ہو رہی تھی منٹو پارک کی جو کل کا منٹو پارک آج کا گریٹر اقبال پارک میں بدل چکا ہے ہمارے ساتھ مہمانے خصوصی موجود ہیں آج کے حافظ دشان رشید جو کے وائس چیئرمن پی اچھے ہیں اور پی اچھے وہ دارہ ہے جس کے اندر تمام جو پارک جو گراؤنڈے ہیں وہ پی اچھے کی ذمہ داری میں آتی ہیں گراؤنڈ کی منٹیننس کے حوالے سے لوگوں کو پروائیٹ کرنے کے حوالے سے جتنی گرین بیلٹس ہیں وہ ان کے انڈر آتی ہیں تو حافظ دشان صاحب شکریہ وقت دینے کا میرا بنیادی سوال یہی ہے جو ہم نے پیوگرام میں دکھایا کہ جو ہمارے سپورٹسمن ہیں جو سٹریٹ کرکٹ کے لوگ ہیں جو گراؤنڈ کے کرکٹ کے لوگ ہیں نوجوان نسل ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے منٹو پارک میں کرکٹ کھیلی اور آج وہ نوجوانوں کو کرکٹ سکھا رہے ہیں اور ان لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ کل کا منٹو پارک آج کا گریٹر اقبال پارک میں بدل گیا لیکن منٹو پارک کی کرکٹ بحال نہ ہو سکی کیا کہیں گے اس کو دیکھیں ایک تو پچھلے دور حکومت میں بہت سارے منصوبہ جات پروجیکٹس ایسے تھے جس کی بنیاد صرف مالی وبستگی تھی جب گریٹر اقبال پارک کی شکل منٹو پارک کو دی گئی تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ ہمارے نوجوانوں کا ہوا اور خاص طور پر ایسے نوجوان جو گریٹر اقبال پارک کے ملحقہ علاقہ جات میں تہائش پذیر تھے ان کے لیے سب سے بڑی سہولت وہی منٹو پارک اور اس کی پلئی گراؤنڈ کی دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے پلئیرز جو تھے وہ اسی منٹو پارک سے نکلے آج جب میں دو سال ہو گئے وائس چینرمن پی اچ اے کی ذمہ داریاں سنبھالے ان دو سالوں میں ہم نے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے اور سب سے زیادہ ہم نے فسیلیٹیٹ کیا اندرون کے لوگوں کو جہاں پہ سردسیز بچوں کے لیے بہت کم تھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیراعظم عمران خان صاحب بھی ایک سپورٹسمن ہے بلکل ایسے کی تو ہم نے سپورٹس کے لیے پارک سینڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی کے زیرے تمام بہت ساری ایکٹیویٹیز کی اب اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتے ہیں لاہور کے چھبیس بڑے پارک ہم نے کرکٹ اور سپورٹس کی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے مختص کر لیے وہاں پہ ایون کے شادی بیا کے فنکشن اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی وہاں پہ مختلف کلپز کو دیئے گے لاہور کرکٹ ریجن ایسوسییشن کو دیئے گے وہاں پہ بچے اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کو دے کے بیٹھے ہیں یعنی کوئی بھی آئے کہ اس گراؤن میں کھیل سکتے ہیں بلکل کچھ گراؤن ایسے ہیں جس پہ بقاعدہ ایک پروفیشنل کرکٹ کیلی جاتی ہے جیسے آپ اگر ریس کورس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارا انٹرنیشنل لیول کے میچز کیے جاتے ہیں باغ جناہ کی آپ گراؤنڈ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے میچز یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں جو بڑے ڈومیسٹک سطح پہ بہت ساری کرکٹ کے لیے یہ کذافی سٹیڈیم کے بعد اگر ہوتی ہے تو وہ باغ جناہ میں ہوتی ہے تو ہم نے تمام تر وہ ایسے اگرامات کیے جس سے نوجوان کو اس کی سپورٹس کے لیے ساری سولتیں ملتی ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں جو کوئسن تھا اور آپ کا پروگرام میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کے ٹی وی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایکچولی اصل ایشوز تو یہی تھے جن کو اڈریس کیا جائے نوجوانوں کے لیے جب آپ کھیل کوت کے میدان ویران کر دیں گے ختم کر دیں گے تو پھر ان کے پاس جرائم کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچے گی تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ایک نوجوانوں کے اگینسٹ ایک معاملہ تھا پشتی دور حکومت میں صرف مالی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے آج آپ دیکھیں کہ گریٹر اقبال پارک کا جو بڑی بھاری رقم سے بنایا گیا تھا اس میں کرپشن کیسیز بھی نکلے اور مختلف لوگ مقدمات بھی بورتے ہیں یہی سوال آج کے نوجوان کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہی باتیں جو آپ نے کیا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان پرابلم کو سولپ کرنا منٹو پارک کی شکل کو بحال کرنا کسی نہ کسی شورت میں ہم نے یہ کیا ایک تو اتنی بڑی لاغت سے منٹو پارک کو گریٹر اقبال پارک کا درجہ دیا گیا ہم نے یہ کیا کہ اس دور کے جو منصوبے نوجوانوں کو صرف انہوں نے وعدوں پر اور دلاسوں پر رکھا ہم نے اس کو امنی جامعہ پینانے کے لیے متعدد اقدامات کیا مثال کے طور پر آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو سال کے عرصے میں ہم نے ایل ڈی اے کامپلیکس شادرہ تھا وہاں پہ ہم نے جو مسائل تھے ان کو دور کیا اور وہاں پہ کرکٹ اور باقی سرگرمیوں کو بحال کیا اس کے بعد راوی روٹ کے قریب ہم نے جو سپورٹس کے لیے نوجوانوں کو منٹو پاک سے اٹھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی تکمیل کے آخری مراخل میں ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جیسے پرکٹ اور باقی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو بحال ہوگی اور نوجوان پھر آپ کو ان میدانوں میں نظر آئیں گے لیکن اب منٹو پارک کا کیا کرنا ہے اس کی تاریخ کو ہم زندہ کر سکیں گے تبارہ میں نے دیکھا کہ جہاں پہ اصل منٹو پارک تھا وہاں پہ لونز ہیں گریٹرک پارک ہیں بڑے بڑے خوبصورت حودے لگے ہوئے ہیں بڑا اچھا ایک سٹیکچر بنا ہوئے ہیں دل تو نہیں کرتا کہ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ خوبصورتی ختم ہوتی ہے لیکن وہ نوجوان جو یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ نکلے یہاں سے جو ہے وہ سلیم ملک نکلا یہاں سے حمد شداد نکلا ناصر جمشید بڑے بڑے نام نکلے کرکٹ کی تاریخ ہے بڑے بڑے پلیئر یہاں پہ کھیلتے رہے لیکن جو جگہ آپ مختص کی گئے یہ ان کے لیے سر یا نہ وہاں پہ پانی ہے نہ وہاں پہ پچھس کی صورت عالی ہے گاس نہیں ہے آپ کیسے کرکٹ کھیلیں گے ایسے گراؤنڈ میں جس میں گاس ہی نہیں ہے وہ تو پلاٹ کا منظر پیش ہو رہا ہے اور مٹی ہی مٹی ہی ہر طرف اب جو آپ نے کم از کم ان کو پروائیڈ کر دی ہیں چیزیں کیا آپ سمجھ دی ہیں کہ بی ایچھے کی واقعی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو جو الارٹ کی کی جگہ ہے کم از کم وہاں بنیادی سہولیات تو دے دیجئے آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کرکٹ ریجن ایسوسیشن کو ایل آر سی کو ہم نے چھپیس پلے گراؤنڈز دیئے اور ان میں اکثریت جو ہے وہ سپورٹ کی جو ایکٹیویڈی آپ کو تھا کہ باکستان میں کرکٹ کا بہت جنون ہے اور ہمارے سارے نوجوان کرکٹ جلتی ہے تو ہم نے جب انہیں گراؤنڈز دیئے تو ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ یہ تھا کہ جس کلپ کو جو گراؤنڈ دی جائے گی اس کو منٹین رکھنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہوگی کلپ کی ذمہ داری ہوگی؟ کلپ کی ذمہ داری ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہم نے پچھلے دو سال کے عرصے میں ان چیزوں کو محسوس کیا کہ گراؤنڈز کو منٹین نہیں رکھا جاتا جس طرح بھی آپ نے نشان دیکھی اب ہم اسرے نو اس کی پالیسی مرتب کر رہے ہیں ہم ایک سیمبولی کے لیے ایک فیس کا تائین یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اگر فیس یہاں پہ کوئی کلپ دے گا تو ہم وہی پیسہ ان کی ہی پیچز پہ ان کے گرین ایریاز میں وہ لگا کے ان کو منٹین رکھیں گے کیونکہ ہمارے ایگریمنٹ کا یہ حصہ تھا جو بدقسمتی سے پورا نہیں ہو سکا جس سے نہ صرف سپورٹس کو بلکہ خود کھلاڑیوں کو نقصان پہنچیں سر زمین آپ کی ہے پیسہ کلپ لگائے وہاں پہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ کو اس لیول کی میار کی پیچز ہم نے بنا کے دی اس کو منٹین رکھنا آپ کیا ہمارا علمیہ کیا ہے علمیہ یہ ہے کہ جو چیز خرید کے دی جاتی ہے لی جاتی ہے اس پہ ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے پیسہ لگتا ہے نا پیسہ لگتا ہے اس میں تھوڑی سی صرف اب میں نے آپ کو بتایا ہے سمبولیکلی علامتی فیس رکھ رہے ہیں فیس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہزاروں میں ہوگی صرف یہ کہ وہ ایک فیس کا تائن چونکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بہت سارے کلپ جو ہیں وہ وہاں پہ کرکر ریجسٹرڈ بھی ہیں اور مختلف دنوں میں ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہو گیا کہ ایک ہفتے میں آٹھ دس کلپ وہاں کا حصہ بنتے ہیں تو اگر وہ اپنی جگہ کو منٹین رکھنے کے لیے کچھ ان کی ذاتی دلچسپی بھی تو بنتی ہے اس طرح مصند ہم نے کوئی رحمل کہ چھبیس عزائد پارک ان سپورٹس ایکٹیوٹی کے لیے مختص کیے سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں بلکل ٹھیک آپ کی بات سے میں متفق کرتا ہوں کہ آپ نے کام کیا چھبیس عزائد میں منٹو پارک کی بات کر رہا ہوں آپ بھی جو وہاں پہ کھیلے ہیں مجھے یاد ہے آپ نے وہ ایریا دیکھا ہے وہ گراؤنڈ کی رونکے دیکھیں ہیں آپ جب منارے پاکستان سے گزر دے تو وہاں سے مجھے یاد ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان وانکٹوں میں ایک رکٹ کھیل رہے ہیں اور لوگ بغایدہ رکھ کے دیکھتے تھے اور اس کو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ لوگ اس پورے سین تا اس کو کیمروں میں کیپچر کرتے تھے اب وہ رونکے اس طرح نہیں ہیں اور جو سپورٹس مین ہیں جو کرکٹر ہیں ان کا بھی یہی مطالب ہے کہ سر آپ آئیں اگر انہوں نے کہا یہ ہماری کمیٹمنٹ ہوئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ گریٹر اقبال پارک کے اندر سے ہمیں گراؤنٹ دی جائے گی جو کہ نہیں دی گی اس کو پر کو ورکنگ ہو کر رہی ہے اس پہ ہم نے دو سال میں مختلف تجاویز پہ غور کیا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ صرف وہ گریٹر اقبال پارک کے ساتھ ملہکہ بنا دیا گیا بادشاہ مسجد کو بھی اور پھر وہ گردوارہ شاہی کے لئے کی انٹرس آگے تو جب وہ بہت زیادہ سیاحتی مرکز کی شکل وہ اختیار کر گیا انڈیا سے بہت سے سکھ لوگ پورے دنیا آتی ہے سار ٹوریزم کے لوگ آتی ہیں وہاں پہ یہ دو تین دفعہ یہ معاملات ہوئے کہ وہاں پہ جب عارضی طور پہ کرکٹ کو علاو کیا گیا تو بہت سارے لوگوں کو وہ بال لگتا تھا نقصان ہوتا تھا پانے والے لوگ پریشان ہوتے تھے تو اس کو ہم نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ ہے ہم کیوں نہ جو ان نوجوانوں سے پرومیس کیا تھا تو تحریک انصاف کے دور میں ہم نے ان تمام مادے جو پشری گورنمنٹ نے کیے تھے ان کو وفا کرنے کے لئے عملی اور تیز تار اقدامات اٹھائیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آنے والے صرف دو سے تین ماہ کے اور اگر کرونا نہ آتا تو یہ سپورٹس کے لئے جو ہم نے وادے کی ہوئے تھے یہ مکمل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اب اس کا مطلب ہے کہ جو گریٹر کبال پارک کے اندر ان سے کمیٹمنٹ تھی کلبوں کے ساتھ کہ آپ اس جگہ کو کرکٹ کے لئے تائن کریں گے اب وہ جگہ نہیں دے رہے آپ لوگ سر اس کے لئے مدبادل یہ کیا دیکھیں یہ تو پشری گورنمنٹ کا فیصلہ تھا ہم نے تو یہ کیا کہ جو وہ وادے کر گئے ان نوجوانوں سے ہم اس کو مکمل کریں اس کو پورا کریں چاہے وہ گورنمنٹ تو تھی نا پنجاب گورنمنٹ کو ہم آن کرتے ہیں ہم نے صرف شادرہ میں چونکہ ادھر کے اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت سارا جو نوجوانوں کا تھا وہ شادرہ والی سائٹ سے آیا کرتا تو ہم نے شادرہ میں تین پلے گراؤنڈ بنائے بڑے تاکہ وہاں کے لوگ وہاں پہ بڑھ جائیں اچھا تین پلے گراؤنڈ وہاں پہ بنایا ہے پھر شادرہ LDA کامپلیکس وہاں پہ ایکٹیویٹی بلکل چل رہی ہے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو داتا ہوں آنے والے اتوار کے لئے مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ وہاں پہ ہمیں بکنگ دے دیں تو ہمارے پاس وہ بوکنگ کے لئے ڈیٹ نہیں تھی وہاں پہ تو آلیڈی شیڈول تھا پورے مہینے میں آپ کو کوئی ایک سنگل ڈیٹ خالی نہیں ملتا یعنی آپ گراؤنڈ جو ہے وہ بک لوگ کروا سکتے ہیں بلکل کرواتے ہیں اس کے چارجز ہیں اس کے دیکھیں سر میں آپ کو داتا ہوں چارجز کوئی نہیں ہیں اگر ایف ارز کریں کہ اگر کوئی کرکٹ کلاب سٹوڈنٹس کے لئے تو بلکل فی ہے کسی قسم کی کٹیگریز بنا دیا جو پروفیشنل کرکٹر ہیں جیسے وہ ہارڈ بول کھیلنے والے ان کے لئے ہم نے ایک فیس کا معمولیہ سے چارجز رکھیں تاکہ نہ ان کی جیب پہ بھاری بڑے اور بلکہ ہم ان کی فلاہ و بہبور پہ ہی ان کی پچیز پہ ان کے گراؤنڈ پہ ہم وہ خرچ کر سکیں ان کو پانی اور باقی جو بیسک سولتے ہیں ان کا پیویلین بنانا اس کو منٹین رکھنا گرین ایریا کو ٹھیک کرنا ان کی پچیز کی بروقت اس کو منٹین رکھنا یہ ساری چیزیں انہی پہ خرچ کرتے ہیں سرگریٹرک بالپار کے جو ساتھ ہی جو ایک چھوٹا سا کلب بنا ہوئے وہ سرکاری جگہ ہے جہاں پہ کلب پر کڑکے ہوتے ہیں سڑکے بلکل ساتھ جہاں پہ پہلے کسی دور میں چیل ہوا کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے گراؤنڈ آپ کو پتا ہوگا وہاں گاس نہیں ہے مٹی ہے اس پیسیفکلی اس گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے پی ایچھے یا کوئی فیچر میں پلاننگ ہے جی دیکھیں وہاں سولیہ دیجئے اب بلکل میں آپ کو داتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی تو برسات کا کام ختم ہوا برسات مکمل بھی اس سے پہلے کرونا تھا تو ہم نے گورنمنٹ کے جو ایس او پیس تھے اس پر بلکل پوری طرح آمل درامت کیا سٹاف کو ہم نے چھوٹیاں بھی دیں اور کافی زیادہ کام پیسیفک گراؤنڈ میں بلکل جو آپ اس کا کیا نام افیشلی ابھی بتایا گیا ہے تو صرف ہم نے متبادل ان کو تھوڑی طور پر ریسکو کرنے کے لئے جگہ دے دی کہ آپ یہاں پہ آر جی کریں لیکن ایکچوال جو ہم کر رہے ہیں وہ تو راوی روڈ کے قریب جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہونے چلے بلکل ٹھیک اب جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں گاس نظر آئے گی وہاں پانی کا ایشو ہے وہاں پہ پانی کا ہی ایشو تھا جی ٹھیک ہے وہاں پہ حمد واسا کو بھی نو سی جاری کر دی ہے وہاں پہ پانی کا کنیکشن بھی ہوگا اگر وہاں پہ پانی کی بروقت فرامی ہو جائے واسا کی طرف سے تو ہمیں یہ مسائل دے دیکھنے پڑیں گے نوجوانوں کے لئے کیا مسئل دیتے ہیں جو وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں کہ بھئی انہیں یہ سہولت آپ ملنے لگی ہیں دیکھیں ان نوجوانوں کو تو میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں پہ مختلف وفود آتے ہیں آپ کو اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کی قومت نے سپورٹس کے لئے ہیلدی ایکٹیویٹی کے لئے ہمیشہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے صرف دس دن کے دوران ہم نے نہ صرف جیلانی پاک بلکہ باغ جنامے سائیکلنگ کے لئے ایک ٹریک بناتا ہے وہ پورا لاہور واپر انجوائے کرتا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے تو سپورٹس کے لئے ایک دھماد تو ہم نے اٹھائے اب جو آپ نے بات کی نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ امید جو آپ نے ہم پہ رکھی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے میار آپ کی امید پہ پورا اتریں گے سپورٹس ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کا حق ہے اور یہ حق انشاءاللہ پاکستان تحریکین صاحب اور اسی دور میں آپ کو دیں لیکن جس کراؤنڈ بھی میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کیا کہ آپ دے دیں گے یہ سارا پروگرام جو ابھی تک آپ نے کیا وہ سپیسیفک منٹو پارک کی حوالے سے کیا میں اسی کے پاس منظر میں بات کر رہا ہوں کتنے عرصے تک سر یہ باقی منٹو پارک کی کرکٹ بحال ہو سکتا ہے آپ کو اس پر دوبارہ پروگرام نہیں کرنا پڑے گا اس کا مطلب جلدی بحال ہو جائے گی یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں تھی اور ہم اس پر کام کر رہے تھے بلکل ٹھیک ہے تو وزیراعلا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آنا خوشکمری دے دیں آپ جے بلکل اور اس وزیراعلا پنجاب کی جتنی توجہ پاکس انڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی سپورٹس ہمارے گرین بیٹس پر ہے ماضی میں بھی اگر ہوتی تو شاید یہ مسائل ہی نہ دیکھنے پڑے وزیراعلا صاحب خود بھی کرکٹ کے شوقین ہیں یا کبھی کرکٹ کھیلے تے دیکھتا ہے نہیں کرکٹ کے شوقین تو نہیں ہیں لیکن ہیلتھی ایکٹیوٹیز کو ہمیں تب انہوں نے لے کر جائیں نا گریٹر اقبال وزیٹ کروائیں سر آپ انہوں نے دکھائیں کہ بھئی یہ منٹو پارک تھا تو آج کیا کیا ہو لوجوانوں کی حوصلہ وزائی کے لیے ہر اس وقت پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جب ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی چلی آپ سب لاسٹ قویشن میں رہی ہے کہ پی اے چھے آپ نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ اقدامات کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کرونا کے پاس نہیں میں نے کہا اقدامات کر رہے ہیں کر رہے ہیں کانٹینیو ہیں کوئی آگے پڑا پلان نوجوانوں کے لیے کوئی ہے پی اچھے کے پاس کہ آپ ابھی انہیں بتا دیں کہ نوجوانوں کو ایک امید نئی نظر آ جائے کہ پی اچھے جو ہے ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے دیکھیں ہم میں نے ابھی اگر آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ پوچھنا تو میں وہ پہلے بات نہ کرتا ہم نے لہوریوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو جو توفہ دیا اس سیکٹمبر میں وہ سائیکلنگ کرتا آپ نے اپنی سائیکل لے کے ہیں بالکل وہ اپنی سائیکل لے کے ہیں محفوظ اور پھولوں میں گرین ایریاز میں وہ سائیکل بھی چلائیں اوکسیجن بھی لے اور اپنی جسم کو انرجی کو تازہ تم کریں چلے بہت شکریہ آپ سب وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کہ آپ سب یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کام اس پر کر رہے ہیں کہ گریٹ رکبال پارک جو آج کے گریٹ رکبال پارک جو شکایات تھی کہ وہاں کرکٹ کی بحالی ہونی چاہیے گراؤنڈ کی بحالی ہونی چاہیے تو اس حصے میں پی ایچے کام کر رہے ہیں وزیرا اللہ صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اور یہ انکر کے کہنا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں ان کو وہاں پہ جو مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہے پچیز کا مسئلہ ہے نیٹ کا پرابلم ہے وہاں پہ نیٹ پروپر نہیں ہے کرکٹ کی پریکٹس کے لئے یہ ساری چیزیں جو ہے انہیں یہ وہاں پہ پروائیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ یہ رابطے میں دوبارہ جو ہے آئیں گے اور پہلے بھی رہ چکے ہیں ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اسپیشلی لاہور میں سٹریٹ کرکٹ جو کہ گم ہو گئی تھی یا کلپ کی کرکٹ تھی اس کو جو ہے وہ علامیاں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ بحال ہو تاکہ یہ کرکٹر گلی محلوں سے کلپوں سے نکلیں گے تو یقین ہماری انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے نوجوان کرکٹر پاکستان کا نام روشن کریں گے اپنے بے زباند زباہر ساجر ڈھیلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ